بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے چینل پر آج میں کچن میں استعمال ہونے والا گلافز اور نیپکن بناؤں گی اس کے لئے میں نے یہ ایک گتہ لیا تھا اور گتے پر اپنا ہاتھ رکھ کے اسے تقریباً ایک انچ کے فاصلے پر نشان لگا کے ایک انچ زیادہ اور میں نے اس کی کٹنگ گھر لی یہ دیکھیں کٹنگ کرنے کے بعد آپ یہ آپ گلافز کا وہ پیٹن مل جائے گا اس کے بعد میں نے یہ کپڑا لیا ہے جو کہ موٹا کپڑا ہے اس پہ یہ گلافز رکھ کے آپ مارکر سے نشان لگائیں اور اس کی کٹنگ کر لیں یہ میں نے مارکر سے نشان لگایا ہے اب یہ میں کٹنگ کر لوں بھی یہ میں نے کٹنگ کر لیا ہے آپ نے دو پیس کٹ لے ہیں سپوڑے کپڑے کے اور اس کے ساتھ ہی ہمیں استر کے لیے بھی کپڑا چاہیے ہوگا وہ بھی تھوڑا موٹا ہونا چاہیے وہ بھی آپ کو پیس کٹیں گے اور اس میں سٹفنگ کے لیے آپ فام استعمال کر سکتے ہیں یہ میں نے موٹا کپڑا لیا ہے اور اس کے اوپر میں نے فام کی شیٹ رکھ کیا اور اس کے اوپر یہ جس کپڑے کا بنانا ہے وہ رکھنے کے بعد یہ کپڑا پھینے لگاؤں گی تاکہ یہ ہلے نہیں اور ہمیں آسانی رہے سلائیاں لگانے میں اب میں اس کے ساتھ میں سلائی لگا دوں گی اور سلائی لگانے کے بعد میں بوٹی صرف نشان لگا کے سکیل سے یا پین سے آپ نے مارکن کے ساتھ نشان سگزیک پیٹرن بنانا ہے یہ ڈیزائن زگزیک پیٹرن اس لیے ہم بناتے ہیں کہ ہماری جو فامنگ شیٹ ہے وہ اپنی جگہ پر رہے اور اچھا بھی لگے یہ دونوں سائٹ سے گیار ہو گئی ہیں میں نے سلائیوں سے دیکھیں چیک میں ان کو نایا ہے اب ان کو آپس میں رکھ کے تو سلائی لگا لیں گے سلائی لگاتے وقت ہم نے میں نے یہ پنجے اور انگوٹھے کے درمیان تھوڑی گہری سلائی لینی ہے اور یہ کینچی سے پھر کٹ لگا لیں گے اس کے بعد یہ پائپنگ لگانی ہے اور پائپنگ لگانے کے دوران یہ لوپس بنا کے یہ اس سائٹ پر سلائی لگاتے وقت اس سائٹ پر لگانا ہے اور پھر بعد میں یہ پائپنگ لگانی ہے یہ لوپس اس لیے لگانا ہے تاکہ کچن میں اس کو ہینک کرنے کے لیے گلابز کے ساتھ میں یہ چورا سنیپکن بھی بناوں گی یہ بھی کچن میں بہت استعمال ہوتا ہے اس کے لیے میں نے آٹھ پائی آٹھ کا کپڑا لیا ہے اور اس کے درمیان میں نے استر اور یہ فارمن چیٹ رکھی ہے اور اس میں بھی میں فارمن پین لگا لوں گی اب اس پہ بھی میں زگزگ سلائیاں لگا کے اور یہ سائٹ پہ پائپنگ لگا کے پھر آپ کو دکھا لگا اب میں گول نیپکن بناوں گی اس کے لیے میں ایک پلیٹ لوں گی میں نے پلیٹ چھوٹے سائز کی لیے ہے آپ نے اگر بڑا نیپکن بنانا ہے تو آپ بڑی پلیٹ بھی لے سکتے ہیں اسے میں کپڑے پہ رکھ کے اس کے گردے چھاک سے نشان لگا لوں گی یہ میں نے نشان لگا لیا ہے اس کے بھی میں کٹیں کر لوں گی اس کے بھی دو حصے کٹیں گے اور اس پہ بھی ہم موٹے کپڑے کا استر اور فارم لگائیں گے یہ دیکھیں جو میں نے چورس نیپکن کٹا تھا اس پہ زگزگ سلائیاں لگا لی ہیں اور اب میں اس پہ پائپنگ لگاؤں گی اور ساتھ ہی یہ جو گول نیپکن کٹا تھا اس میں بھی فارمنگ چھیٹ اور رستر لگا کے میں نے زگزگ سلائی لگا لیا ہے اس پہ بھی اب گولائی میں پائپنگ لگائے گی یہ میں نے گلفز تیار کر لیا ہے اور ساتھ ہی یہ چورس نیپکن بھی تیار ہو گیا ہے گول بھی ہو گیا ہے اور یہ میں نے پہلے بنائے تھے پکڑنے کے لیے اور ساتھ یہ چھوٹا سا نیپکن آپ بھی بنائیں اور اگر آپ کو ہماری ویڈے پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب اور کومنٹ باکس میں لکھ کر بتائیں کہ آپ کو یہ نیپکن کیسے لگے اس کے علاوہ بھی میں آپ کو اور بہت سے نیپکن بنانا سکھاؤں گی